ویلکم بیک اور یہاں پہ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے لنڈن سے جوہاں پہ حسن نواز کے دفتر پر حملہ کیا گیا تین افراز بخمی ہو گئے ہیں پولیس نے جھگڑے کے الزام میں تین افراز کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے واقعی اطلاع شام ساڑھے پانچ پسے میں ملی ہے لنڈن پولیس کی مطابق یہ بتایا چاہ رہا ہے ایک شخص کو ہسپٹل بھی منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کی تصدیق بھی سامنے آ گئی ہے اور جو ٹوٹل تعداد بتائی چاہ رہے ہیں پندرہ سے بیس افراد ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا تھا اور ان لوگوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے تھے لنڈن پولیس کے جانب سے یہ بتایا چاہ رہا ہے اور لنڈن سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ حسن نواز کے دفتر پر حملہ کیا گیا تین افراد اس کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں پولیس نے جھگڑے کے الزام میں تین افراد کی گرفتاری کی تصدیق بھی کر دی ہے اور اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائن دے فرید قریشی سے فرید ایسا پہلے بھی واقعہ دیکھنے میں آیا تھا اور اب دوبارہ ایسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں کیا وجہ ہے جب بھی کہ لیے واقعہ تو آج تقریباً ساڑھے پانچ برے مقامی وقت پیش آیا جب چرند افراد جو ہیں انہوں نے حسن نواز کے دفتر کے اوپر وہاں پہ پہنچے اور حملہ کھتنے کی کرش کی وہاں پہ جو موجود تھے نون لیگی کارکنان ان کے ساتھ جگڑا ہوا ان کا اس موقع پر پولیس کو کال کیا گیا اور پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے جائے موقع سے تین افراد بگرفتار کیا ہے اور ایک افراد کے ایک بندے کے ہسپٹل منتقل کرنے کی بھی پولیس نے تصدیق کی گئے اینی شاہیڈین کے مضابق اس واقعے میں تین افراد زخمی ہوئے اور ان میں ایک جو نون لیگ برکانیا کے رہنما ہیں سبیر گل ان کے بھائی اجاز گل بھی شامل ہیں اور اس واقعے میں جو باقی افراد زخمی تھے ان میں سے ایک کو منتقل کیا گیا ہے ہسپٹل کے اندر اور تین افراد جو ہیں وہ اس وقت پولیس سیسٹیشن کے اندر سینٹر لینڈر میں موجود ہیں پولیس نے ان کے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اس واقعے کا ابھی تک کوئی تبسکار سامنے نہیں آیا توٹل جو لوگ سے حملہ آور تھے ان کی تعداد کتنی ہیں اور ان کی ایج کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیونکہ پہلے جو حملہ ہوا تھا وہ سولہ سال کے عمر کے جو افراد تھے اس کے مطابق بتائے جا رہا تھا اب یہ جو پندرہ سے بیس افراد ہیں جو بتائے جا رہے ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں اور یہ بھی زخمی بتائے رہے ہیں اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کی جائے گا جو لوگ ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں ان کی عمریں بیس سے چالیس سال کے درمیان ہیں سارے نوجوان ہیں وہ اور ان میں سے جو زخمی ایک ہوا ہے وہ پچاس کے پیٹے میں ہیں جو اجاز گل جن کا نام ہے اور وہ زبیر گل کے بھائی ہیں باقی جو دو افراد زخمی ہیں ان کے بارے میں ویڈیوز کے اندر انہیں نہیں دیکھا رہا تھا تاہم انہی شاہدین کے مطابق دو نوجوان تھے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ جو باہر سے آنے والے لوگ سے ان سے تھا نہیں دیئے کیونکہ جب تک کسی کو چار نہیں کیا جائے گا پولیس اس کا نام میڈیا کو نہیں مہیا کرے گی اور جو افراد گرفتار گئے گئے ہیں ان کی وابستگی کے حالے پولیس نے بھی تک کنفرم نہیں کیا کہ وہ دون لیگ کے تھے یا پھر جو حملہ کرنے آئے تھے ان میں سے وہ لوگ ان میں شامل تھے ابھی تک اس بات کی پولیس نے تصدیق نہیں کی تاہم گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے کتین جو نوجوان ہیں انہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس ویڈیو میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس طریقے سے اور وہ جو ایڈیا ہے احسن نواز کے دفتر کا وہ رہائشی علاقہ ہے وہاں پہ لوگ زہنتے بھی ہیں ہائٹ پارک کے بالکل سامنے وہ دفتر موجود ہے اور وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو فلیس وہاں پہ حملے کے وقت وہاں پہ نواز شریف وہاں پہ موجود تھے آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کو نواز شریف عمومن اس دفتر میں نہیں آتے دن کو میڈیا وہاں پہ موجود رہا ہے اور نواز شریف دن کے وقت اس دفتر کے اندر نہیں آئے لیکن ان کے کارکنان جو ہیں وہ دفتر کے اندر موجود تھے اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو پھر کارکن جو ہیں وہ انہوں نے جگڑا کیا ہے باہر سے آنے والوں کے ساتھ اور اس جگڑے کے بعد پھر پولیس کو بلایا گیا اور شاید جو وہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے پولیس کو کال کی تو ہم پولیس موقع پر پہنچ کی چند منٹ کے اندر انہوں نے تین بندوں کو گریفتار کر لیا ہے ویڈیو کے اندر دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ پولیس جائے بارداد کے اوپر موجود ہے اور لوگوں کو گریفتار بھی کیے جا رہا ہے تو ہم ابھی تک ان کے نام جو ہیں وہ نہیں دیئے گے پولیس کی طرف سے ٹھیک ہے جو مناصر آپ اپنی چلوئے انسٹین پر ملاحظہ کر رہے ہیں لنڈن کے مناصر ہیں جو ہاں پہ حسن نواز کے دفتر پر حملہ کیا گیا جس کے نتیشے میں تین افراد زخمی ہوئے ان میں ایک نون لیگی جو رہنمہ ہے اجاز دول وہ بھی زخمی ہے جن کے عمر بچاس سال بتائی چاہ رہی ہے باقی جو زخمی ہوئے ان کے عمر بیس سے چالیس سال کے درمیان بتائی چاہ رہی ہے پندرہ سے بیس افراد ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے ماسک ویر کیا ہوا تھے اور اس کے نتیشے میں پولیس نے تین افراد کی گریفتاری کی تصدیق بھی کر دی ہے اس حوال سے میں اپڈیٹ کہہ رہا تھے فرید قریشی آپ کا بہت شکریہ